یہ بھی بات کہی جاتی ہے رجب کا کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں پڑھنے گئے تھے یا چھڑکھانیاں کرنے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے آپ مجھے تکلیف ہوتی اس پر رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے نفل تو نفل کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لئے ہوا ہے جس دن چاہے عبادت کر لو جس دن چاہے نوافل پڑھو اس کے لئے ثبوت کی کیا ضرورت ہے قرآن کہنا ہے کہ تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا جب پیدا ہی عبادت کے لئے ہوئے تو پیدای سے لے کے مرے دم تک عبادت کرتے رہے تو ابھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ کیسے بات کرتے ہیں پڑے لکھے ہو ذرا اچھے سے رہو ورنہ پھر ہم اپنے پرانی رویش پہ آنے پہ مجبور مت کرو رجب کے کونڈے پھر لے کر آتے ہو باعث کو نہیں کر سکتے باعث کو نہیں کر سکتے ہم باعث کو کرتے ہیں تم کب کر سکتے چلو تم کرو تم کہتو نہ باعث کو نہیں کر سکتے تم کرو نہ کب کر سکتے ہو کرنا تو ہے نہیں آپ نے آپ میں اتنی حمد تو ہے نہیں پھر آپ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ اماری اپنی طبیعت ہے چاہے باعث کو کرے، تب ہی oddے نہیں وہ ذرا وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کیا فاتحہ نہیں ہوتی ہمارے فاتحہ ہوتی ہے ان کیا صحابہ کو گالیاں دیا جاتا ہے ہمارے افاتحہ میں اہلِ بیعت کے نام کے ساتھ صحابہ کے نام بھی پڑے جاتے ہیں اس لئے اس طرح کی بات جو کرتا ہے کرنے تو کیوں لڑائی جگڑے کی بات کرتا پوری امت کرونا کی مہماری میں پڑی ہوئی ہے انہوں نے یہی پڑی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا لاکر کے کچھ بھی ڈال دیتے ہیں پوری امت کو لڑا دیتے ہیں خدا کے لئے سنے اور آپ سے بھی کہتا ہوں بہت واتس اپ کے مفتیوں پہ اعتماد نہ کیا کرو تھوڑا ذرا آپ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھو تھوڑا ذرا مضبوط بنو تھوڑے سے میں آپ جو وہ ڈیلے ڈھالے ہو جاتے ہو